تمام ناظرین کو فقیر محمد مقا کی طرف سے السلام علیکم علم نفت کے ماہنین نے انسانی سوچ کی دو قسمتی ہیں کنمرزن تھنکی اور ڈائیورجن تھنکی کنمرزن تھنکی یہ ہے کہ آدمی کی سوچ ایک ہی نفتے کی طرف مائل رہے ایک چیز اس کے فکر کی گرفت میں آئے مگر دوسری چیز اس کے فکر کی گرفت میں نہ آسکے یہ غیر تقلی کی فکر ہے ڈائیورجن تھنکی کا معاملہ اس سے مختلف ہے ڈائیورجن تھنکی یہ ہے کہ آدمی کی سوچ ایک رکھ سے دوسرے رکھ کی طرف مر جائے وہ ایک چیز کو دیکھے مگر اس کا ذہن دوسرے چیز کی طرف منتقل ہو جائے اسی کا دوسرا نام تقلی کی فکر ہے ایک شخص کسی بستی سے جھوٹا کرینے گیا وہاں کی کافی بڑی آبادی تھی مگر وہاں جھوٹے کی دکان موجود نہ تھی اب ایک شخص وہ ہے جس نے اس تجرب پہ سے صرف یہ جانا کہ مذکورہ بستی میں جھوٹے کی دکان موجود نہیں یہ وہ شخص ہے جس کے اندر کنورجن تھنکی ہے دوسرا شخص وہ ہے جس پر یہ تجرب پہ گزرا مگر اس کا ذہن اس طرف منتقل ہو گیا کہ اس بستی میں جھوٹے کی گاہت ہے مگر جھوٹے کی دکان موجود نہیں تو اگر یہاں جھوٹے کی دکان کھولی جائے تو وہ بہت کامیاب ہوگی اس نے فوراں وہاں جھوٹے کی دکان کھول دی اور پھر زبردست نفع کمایا یہ دوسرا شخص وہ ہے جس کے اندر ڈیورجن تھنکنگ موجود ہے اس نے جھوٹے کی دکان میں ایک نئے کاروبار کی تصویر دیکھ لی اس نے دکان کی نہ ہونے میں دکان کا ہونا دیکھ لیا ڈیورجن تھنکنگ کے صفت صرف ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کے اندر کریٹیوٹی یعنی تخلیقیت کی صلاحیت موجود ہو انہی لوگوں نے بڑے بڑے سائنسی دریافتیں کی ہیں جن کے اندر تخلیق زہن ہو انہی لوگوں نے بڑے بڑے سیاسی کارنا میں انجام دیئے ہیں جو تخلیق زہن کے مالک ہوں اس دنیا میں پانے والا وہ ہے جس نے کونے میں پانے کا راز دریافت کر لیا ہو اسی کے ساتھ فقیر قومت ماغا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ